آج آدل ایک بہت ہی مشکل دن تھا آج بہار مظاہرے ہو رہے تھے جہاں پہ مردعباد پاکستان مردعباد پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور تقریباً دو سو تین سو لوگ خواتین انکروڈڈ سڑکوں پہ نکلے کچھ تیر بعد طالبان آئے بڑی نفری کے ساتھ انہوں نے ایریر فائرنگ کی اور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ابھی ٹینشن موجود ہے سپیشلی شہروں کے اندر یہ پاکستان کو بالکل نہیں مانتے ان کو اچھا نہیں سمجھتے طالبان کو کچھ لوگ سمجھتے ان کی پروکسی ہیں دیکھیں ایران کا جو پروٹیسٹ ہے یہ بہت اہم ہے ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ قانونی طور پر غیر قانونی ہے انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق ہیومینیٹیرین لاؤ کے مطابق یہ ملٹری ٹیک آور یہ غیر قانونی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور بیانہ ہے اور وہ ایران کے پریزیڈنٹ کا بیانہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ مگر فوری طور پر الیکشن کروائیں جائیں تو یہ انکلوسیف گورنمنٹ تو حسن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اب آپ دنیا کا ردیعمل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکوز ایز او رائٹ نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فوٹیجز اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں وہ تو کچھ حوصلہ افضا نہیں ہے ایک خواتین پولیس آفیسر کو گھر میں گھوس کے قتل کر دیا گیا ایک اسلامی سکولر کو دائر سے تعلقات کے بنا کے اوپر کر دیا گیا اور پھر پروٹیسٹرز کو جس طرح روکا جا رہے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر کس طرح کیمراز کھیچے جا رہے ہیں جنرلس سے یہ چیزیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ صرف ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں یا ایک منظم آرڈر کے تحت کیا جا رہے ہیں سب کچھ دیکھیں مہر جو زبیہ اللہ مجاہد کی پچھلی پریس کانفرنس تھی اس میں پہلی مرتبہ یعنی بازہابتہ طور پر یہ ہند آئی تھی کہ ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی ٹاک صاحب تھوڑا سا ریجن کی طرف آ جاتے ہیں ایک بات ایک تیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں پاکستان اور ایران اور چائنہ اور رشیہ یہ مل کر ریکنائز کر سکتے ہیں طالبان کو لیکن ہم نے رشیہ کی بھی جو کل سٹیٹمنٹ آئی اس سے پہلے ایران کی بھی آئی تو وہ بھی انکلوسیفنس کی بات وہ کر رہے تھے کس قسم کا رییکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس بلوک سے ان ممالک سے پاکستان کو مائنس کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سارے ممالک جو ہے ہمارے خطے کے جن کا آپ نے تذکرہ کیا وہ تو آلریڈی انگیش کر رہے ہیں نا طالبان سے اور وہ کرتے رہیں گے لیکن ریکنیشن جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ خطے کے جو بھی ممالک ہے وہ بھی چاہیں گے کہ جو باقی کی انٹرنیشنی کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ ہی چلے یا انٹرنیشنی کمیونٹی اب ڈیوائیڈ ہو جائے گی آلی کس قسم کا ریکن ایکسپیکٹڈ ہے افغانستان کے اندر آپ وہاں پہ موجود ہیں ظاہری بات ہے مطلب طالبان کے سپورٹرز بھی ہیں ان کے مخالفین بھی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے وہاں پر کس قسم کا ریکن ابھی تک سامنے آیا اور کس قسم کا ایکسپیکٹڈ ہے کیا ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد آج آدل ایک بہت ہی مشکل دن تھا آج بہار مظاہرے ہو رہے تھے جہاں پہ مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور تقریباً دو سو تین سو لوگ خواتین انکروڈڈ سڑکوں پہ نکلے کچھ تیر بعد طالبان آئے بڑی نفری کے ساتھ انہوں نے ایریر فائرنگ کی اور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ابھی تینشن موجود ہے سپیشلی شہروں کے اندر یہ پاکستان کو بالکل نہیں مانتے ان کو اچھا نہیں سمجھتے طالبان کو کچھ لوگ سمجھتے ان کی پاکسی ہیں لیکن اگر آپ شہروں سے باہر جائیں تو رویہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے depending on where you are کیونکہ کوئی بھی چیز consistent نہیں ہے ایسے کچھ بھی علاقے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں آدل جو چالیس سال سے جہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی women rights لے کے education لے کے لیکن جہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں جہاں پہ 20 سال american money trickle down ہو کے آئی یعنی brown university کہتی ہے تقریبا 2.3 trillion dollars آئے اس ملک کے اندر لیکن وہ کہاں گئے کچھ نہیں پتا جہاں گئے ان لوگوں کو ضرور تکلیف ہو رہی ہوگی یہ جو پورا situation develop ہو رہی ہے اس کے ساتھ احمد مسود ان کے طرف سے یہ تلات دیکھ رہے ہیں یا بینات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے علماء کی وجہ سے تھوڑا جنگ بندی پہ عمل کیا ہے بٹ کبضہ نہیں ہوا ایران نے جو اس پر protest کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بجا ہے ایران کا protest اس معاملے کے دیکھیں ایران کا جو protest ہے یہ بہت اہم ہے ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ قانونی طور پر غیر قانونی ہے international law کے مطابق humanitarian law کے مطابق یہ military take over یہ غیر قانونی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اب بڑی interesting ہے یہ بات کسی اور نے اس کے اوپر تفسرہ نہیں کیا ایران نے کیا ہے اب ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ایران کے پرانے تلقات ہیں northern alliance کے ساتھ اور پنشیر والوں کے ساتھ یہ آج کی بات نہیں ہے پرانے تلقات ہیں یہ یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ جب american forces طالبان کے خلاف شروع کیا دوہزار ایک میں تو اس وقت northern alliance کے ساتھ جو سپورٹ مل رہی تھی امریکہ اور ایران دونوں کے مل رہی تھی حالانکہ they are enemies مگر یہاں طالبان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ڈوہزار دوہزار ایک میں دونوں نے northern alliance جا کے یہ جو پنشیر والے ہیں عامد شاہ مصود والے لوگ ان کو سپورٹ کیا تھا تو ایران کا تو بہت definitely interest ہے ایک زبان کا بھی ہے تو یہ بہت اہم ہے development because ایران یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ایک اور بیانہ ہے اور وہ ایران کے president کا بیانہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ مگر فوری طور پہ election کروائیں جائیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ military اور یہ وہ یہ جو بوری حکومت بھی آپ بنا رہے ہیں یہ الیکشن کر رہے ہیں آپ تاکہ ساری بریزیوں ہیں ان کو representation ملے اور یہ جو جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں this is not right